آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اینڈ چانل آپ سبی کا استقبال ہیں نیوز اینڈ چانل پر آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں سپیشل آپریشن ٹیم شمشباد نے ایک خوفیہ اطلاع پر غیر قانونی ہتھیار جیسے پسٹول اور اس کے گولیاں زبط کر لیے ساتھی محمد فاروخ نامی شخص کو بھی گرفتار کیا گیا بتایا جارہا ہے مرتوزہ پیلوان کی خطل کرنے کی ساجش کو شمشباد ایس سوٹی پولیس نے ناکام کیا اور خاص اطلاع پر فاروخ کو گرفتار کر لیا اس کے خبزے سے دو پسٹول اور چوالیز بولٹ سبت کر لیے مرتوزہ پیلوان کو اس سے پہلے بھی کلیم بابا اور جابر سے جان کا دھوکہ تھا مرتوزہ کو جان سے ماننے کی پلاننگ کر رہے تھے جسے پولیس نے ناکام کیا پولیس کے مطابق کلیم بابا اور جابر اور فاروخ کی جیل میں ملاقات ہوئی تھی مرتوزہ کا خطل کرنے کا شاندار پلان بنا رہے تھے کلیم بابا اور جابر جس سے پولیس نے روک لیا اور انہیں گرفتار کر لیا آئی سنتے مزید تفصیلات شمشباد ڈی سی پی این پرکاش ریڈی کی پریس کانفرنس کے ذریعے ایسے ہی اہم خبروں سے باخبر رہنے نیوز اینڈ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور بلائیگن نوانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر آپ تک پہنچیں یورپ پورٹ نیوز اینڈ چینل آج ایسوٹی شمشباد جون اور ائرپورٹ پولیس مل کے ایک فاروق احمد بول کے ایک آفینڈر کو آرش کیا ہے ان کے پاس میں سے دو پسٹل اور 44 لائیو راؤنز بولٹس پائے تھے یہ فاروق احمد علیہ جاوید علیہ سائتان فاروق ایک گگن پہاڑ میں رہنے والے ہیں یہ ریل ایسٹیٹ کا کام کرتے ہیں اور نیٹیو محبوب نگر جلہ والے ہیں انہوں نے دو آزار پانچ میں سعودی عربیہ گئے تھے اور ادھر کام کر کے پھر دو آزار گیارہ میں واپس آئے تھے اس کے بعد ادھر شہادی کر کے کلوکورٹی میں محبوب نگر میں رہ رہے تھے اور فائنانس کا بزنیس اور ریل ایسٹیٹ کا بزنیس کر رہے تھے دو آزار سولہ میں جو فینانس ایسیوز کے بارے میں ایک بندوق خدیر رازیندنگر سے ایک بندوق خرید کے دونوں کو ایک ہی دن میں مدر کیا تھا ایک کلوکورٹی میں ایک محبوب نگر میں اس کے بعد پھر جیل سے واپس آنے کے بعد اور تین پسٹلز اترک پدیش میں میرود میں جا کے لے کر آکے فائسل بول کے ایک بندہ سے ادھر پھر روبریز ایکسٹارشنز اور سٹیلمنٹس ریل ایسٹیٹ کا سٹیلمنٹس کر رہا تھا پورے ان کے اوپر گیارہ کیسز ابھی تک تھا جس میں کلوکورٹی میں تھا، محبوب نگر میں تھا، وانگور میں تھا، سائف آباد، ائرپورٹ پی ایس، ہمائیون نگر، نامپللی اور ائرپورٹ پی ایس سبھی میں پورا گیارہ کیسز ابھی تک ہے اور انہوں نے دو آزار اٹارہ میں ہیدراباد سٹی پولیس پیڈیاکٹ بھی ان کے اوپر ڈالا تھا اور وہ دو آزار انیس میں پھر وہ واپس آیا تھے آنے کے بعد پھر اے فائسل بول کے میرود کا رہنے والا ہے ان سے دو فائرامز پھر کری دیتے اے جب جیل میں تھا، تب ایک جابر اور کھلیمود دن آلیا سے اکتہ بابا بول کے ان سے ملاقات ہوا ان لوگوں سے باتچیت میں پتا چلا کہ مرتجا بول کے راوڈی شیٹڈ ہے راجندنگر کا ان کے واسطے آم کو پروبلم ہے بول کے ان لوگ بولاتے پھر اے دو آزار انیس میں جب باہر آنے کے بعد اے دو ویپن انہوں نے کھریدا ہے کھرید کے 35,000 روپیز میں دو ویپن کھرید کے 44 راؤنڈز بھی لیئے تھے لے کے ان کو ڈاؤٹ آیا ہے کہ مرتجا انسوں مرڈر کرتے ہیں بول کے اس سے پہلے ان کو ختم کرنا ہے بول کے وہ رکھی بھی کر رہا تھا پچھلے آٹھ دنوں سے ان کے اوپر نظر بھی ڈال رہا تھا پھر ہمارے پاس انفرمیشن آنے سے ہمارا کمیشن آف پولیش سٹیفن راجندرہ صاحب کے سپر ویجن میں سوٹ ڈی سی پی سندیپ اور اے سی پی شنشاباد باسکر انسپیکٹر ائرپورٹ ویجے کمار اور انسپیکٹر اے سوٹ بینکر ٹریڈی ایسے راہی کمار سب ملکے ایک اچھا کام کر کے ان کو پکڑ کے ان سے جو دو ویپن اور 44 راؤنڈز بھی ان سے لیا ہے اور ان کو آرش کر رہے ہیں ان کے اوپر روڈی شیط بھی ڈالیں گے اور پیڈیاک بھی ڈالیں گے ٹریڈی پاٹ سے کردیسے